بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین دنیا میں جتنے بھی عجوبے ظاہر ہوئے ان کو انسان نے اپنے فاندکاریگری کے باعث اس شے کو عجوبہ بنایا ان عجوبوں میں کئی عجوبے ایسے ہیں جن کو بنانے میں نہ جانے کتنے سال گزر گئے اور آج بھی یہ عجوبے انسان کی توجہ کا مرکز ہیں ان میں سے ایک ایسا عجوبہ ہے جس کو بنانے میں صدیاں گزر گئیں اور اس عجوبے سے بچہ بچہ واقع ہے یہ عجوبہ کئی اور نہیں بلکہ عظیم دیوارے چین ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ ابزائی کیجئے دوستوں یہ دیوارے چین جو چین کے نو صوبوں سے گزر رہی ہے یہ دیوار تقریباً چھے چینی شاہی خاندانوں نے آٹھ لاکھ مجدوروں کی مدد سے تعمیر کروائی اور یہ بات سن کر آتھ حیران ہو جائیں گے کہ اس دیوار کو مکمل ہونے میں دو ہزار سال کا عرصہ لگا اگر اس شاہکار چودے کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بندہ ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی لیکن اسی عرصے میں ایک چین نامی خاندان کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا اور اس حکومت نے چین کی تمام چھوٹی ریاستوں کو کٹھا کر کے ایک بڑی چینی سلطنت کی بنیاد رکھی چین حکومت کے شہنشاہ چین شی وانگ نے ان تمام چھوٹی ریاستوں کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار تعمیر کروانے کا پنی صوبہ بنایا دوستوں چینگ یو اور یونک ریاست کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ تقریبا پانچ ہزار کلومیٹر وسیع کی اس کے بعد مختلف شہنشاہوں کے اہد میں اس دیوار کا رکبہ مزید بڑھایا جاتا رہا لیکن اس دیوار کا زیادہ تحصہ چودویں سے سونویں صدی عیسوی میں بنگ حکومت کے دور میں تعمیر ہوا ایک اندازے کے مطابق بنگ شہنشاہوں نے تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کروائی اس طرح اس دیوار کا کل رکبہ دو ہزار سالوں میں مکمل ہوا ناظرین چونکہ یہ دیوار ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے تو تقریباً دو ہزار اکیس کے ایک سروے کے مطابق یہ دریافت کیا گیا کہ اس دیوار کی لمبائی تقریباً اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر اتنی لمبی دیوار کو تعمیر کروانے کی آخر کیا ضرورت تیش آئی دوستو چین کے شمال میں قدیم منگولوں کا ملک منگولیہ آباد ہے زمانے قدیم میں منگول خانہ مدوش اکثر چین میں حملہ کرتے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے چونکہ چنگیس خان کی پوج دیوار چین کو مسمار کر کے چین کے سردی علاقوں میں داقل ہوئی تھی یہ چودہ سجیوں میں پہلی مرتبہ ہوا جب منگولوں نے اتنی بڑی آبادی پر آ کر حملہ کر کے اپنا تسلط قائن کرنے کی کوشش کی منگی خاندان نے 368 میں منگولوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرد کی مضبوطی سے حفاظت کی اس خاندان نے اس زیم دیوار میں ووچ ٹاورز بھی بنوائے تاکہ دشمن پر نظر رکھی جا سکے مورخین کے مطابق اس دیوار میں تقریباً 25 ہزار ووچ ٹاورز بنوائے گئے تھے دوستو جب بھی کبھی منگول حملہ کرتے تو ان 25 ہزار ٹاورز پر آگ لگا دی جاتی تاکہ دشمن کے حملے کے بارے میں چینی فوج کو آگاہ کیا جا سکے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹاورز نے ایک دن میں تقریباً 620 میل دور سگنل بیجے جا سکے تھے جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اس دیوار کو 8 لاکھ لوگوں کو مدد سے منایا گیا ہے جس میں 3 لاکھ فوجی جبکہ 5 لاکھ شہر شامل ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کے پتھروں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودہ بھی استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دیوار میں 3.87 کروڑ انٹے استعمال ہوئی ہیں دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ اس ہاتھ سے چلنے والی ایک پہیے کی گاڑی کو اسی دور میں دیوار چین تعمیر کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا اس دیوار کی کئی مقامات پر لمبائی 25 فٹ جبکہ کئی مقامات پر اس کی لمبائی 50 فٹ ہے جبکہ چڑھائی کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو کئی مقامات پر 15 جبکہ کئی مقامات پر یہ چڑھائی 30 فٹ تک پہنچ جاتی ہے جبکہ آج کے اندازے کے مطابق اس دیوار پر کل لاغت پچانے ارب و ڈالر آئی ہے ناظرین چنگ شی وانگ ایک ظالم بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس نے چینی شہریوں کی خدمات اس دیوار کو بنوانے کے لیے جبرن لی اور اس نے تمام علوم کی کتابیں نظر آدش کروا دی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو تعمیر کروانے کے سلسلے میں چار لاکھ شہری اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹے تھے اس لیے اس دیوار کو دنیا کا طویل طریم قبرستان بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس دیوار کو خلا میں دو سو پچاس سے تین سو کلیمٹر کی انچائی سے انسانی آنکھ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے بنائے گئے ہیں لیکن اس بات کی دلیل ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی اگرچہ کچھ انسانی ہڈیا ضرور برامدوین ہیں لیکن یہ ہڈیا ان مزدوروں کی بتائی جاتی ہیں جنہوں نے اس دیوار کی تعمیر میں اپنی محنت لگائی دوستو اس دیوار کے حوالے سے ایک اور کہانی مینگ نامی لڑکی کی بڑی مشہور و معروف ہے جس میں اتصال بیان کیا گیا ہے کہ مینگ اس دیوار کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کے لئے پانی لینے گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور مینگ اس دکھ میں اتنا روئی کہ اس کے آنسوں سے دیوار کا ایک حصہ ٹھہ گیا ناظرین ایک حیرت پر یہ معلومات آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دیوار چین کے مشرقی صوبے ہوپے صوبے سے شروع ہو کر مغربی صوبے جیگوان تک جاتی ہے ناظرین جیگوان کے مقام پر ایک قدیم درہ بھی موجود ہے یہ درہ مینگ خاندان نے تعمیر کروایا اس درہ کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی بھی بہت مشہور ہے اس چینی انجینئر نے ایک اندازہ لگایا کہ اس درہ جیگوان کی تعمیر کے لیے نو ہزار نو سو ننیانویں انٹیں درکار ہوں گی حکام نے اس کے بات نہ مانی اور کہا کہ اگر ایک انٹ بھی حساب میں غلط نکلی تو تمام مزدوروں کو تین سال قیرد باب و شکت ہوگی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک انٹیں بچی رہ گئی کام نے جب اس سے پوچھا تو اس انجینئر نے بڑی مہارت سے بتایا کہ یہ انٹ یہاں کوئی دیفتار رکھ گیا ہے اگر اس انٹ کو ہاتھ لگایا گیا تو ساری دیوار گر جائے گی اور اس دن سے آج تک اس انٹ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ناظرین اس کے علاوہ اس دیوار پر انیس سو ٹھٹیس میں چین اور جپان کے درمیان ایک جنگ بھی لڑی جا چکی ہے جسے سیکنڈ سائنو جیپنیز وار بھی کہا جاتا ہے جس سے اس دیوار کو کافی نقصان ہوا اور بیسویں صدی عیسری میں اس دیوار کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا اور سالانہ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے ایک کروڑ دس لاکھ سیاہ دنیا بھر سے آتے ہیں ناظرین ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دی لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد